خان تلہ شہ آلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیعبدون محترم حاضرین کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے صرف اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور رسولوں کو زمین پر مبعوث فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے وہ کونسی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے وہ کونسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے حضر سمیر رضی اللہ تعالیٰ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا وہ کونسی چیز تھی جس کے لئے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توحید وہ دولت توحید کی دولت ہے دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی بیست کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے میرے بھائیو توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کرنا اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں ربوبیت میں اور اس کے تمام اسم و صفات میں یقتہ مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی کو رم مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لئے استعمال ہوتے ہو کسی اور کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف میرے بھائیو مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی تو یہ زمانے میں سرفراز تھے صاحبِ عروج تھے لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شر کی گلازتوں میں مقتلہ ہو گئے تو اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی گانی شروع ہو گئی علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آشا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چرے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جس نے عقید توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شر کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ پر اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدت کے امی گڑھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں محترم حضرین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اسی کے لئے کیا تا کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں گہروں کو شرک کرے میرے بھائیوں اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجئے اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے کسی گہر کے آگے جھکا کر اسے ظلیل نہیں کریں گے شائر مچری کے اس شہر کے ساتھ میں اپنی بات کو خدم کرتا ہوں توحید تو یہ ہے کی خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفاؤ میرے لئے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ کو توحید کے بارے میں بتا رہے تھے توحید تو یہ ہے کی خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ سارے عالم سے خفاؤ میرے لئے ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی